درندوں کی خال کے کوٹ کمبل قالین پرس یا جوتے وغیرہ استعمال کرنا منع ہے درندوں کے موشیوں کے نہیں درندوں کے حضرت ابو ملی بن عسامہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی خال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے اسے احمد ابو دعود اور نسائی نے روایت کیا ہے ترمزی اور دارمی نے اس حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے آپ نے درندوں کی خال نیچے بچانے سے بھی منع کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں دو چیزیں تو میرے ذہن میں آتی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس پر اثر کرتا ہے اگر آپ درندے کی خال پر بیٹھے ہیں اور اس کو بار بار ٹچ کرتے ہیں یا پہنے ہوئے ہیں تو آپ کی فیلنگ میں کیا آئے گی درندے کی آئے گی یعنی آپ شیر بننے کی کوشش کریں گے اگر آپ شیر کی خال پہن کے پھریں گے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے درندے ایسے ہیں جو ناپید ہوتے جا رہے ہیں جنگلی جانور کیونکہ لوگ ان کی خال حاصل کرنے کے لیے ان کو مارے چلے جا رہے ہیں تو انوارنمنٹ کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور وائل لائف جو ہے وہ خطرے میں ہے صرف اس لیے کہ لوگ ان کی سکن کو اپنا سٹیٹس سیمبل سمجھ کر استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں میں خطنا کرنا سرکمسین زیر ناف بال صاف کرنا ناخن کاٹنا بغل کے بال صاف کرنا اور موچھے کترانا سنت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ عنہ نے فرمایا فطرت میں پانچ چیزیں شامل ہیں یعنی انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے نمبر ایک خطنا کرنا نمبر دو زیر ناف بال صاف کرنا نمبر تین ناخن کاٹنا نمبر چار بغل کے بال صاف کرنا اور نمبر پانچ موچھے کترانا اسے مسلم نے روایت کیا ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کو چالیس دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہمارے لئے موچھ کے تروانے ناخن کاٹنے بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت چالیس دن مقرر کی گئی ہے یعنی اس سے آگے نہ بڑھیں اس سے مسلمان روایت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے دن انتظار کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے اور ویسے بھی صحت کے خلاف ہیں ان سب چیزوں کی خلاف ورزی موچے بڑی ہوں تو اس میں بھی جراسیم جمع ہو سکتے ہیں اور کھانے میں انسان کے اندر بھی جا سکتے ہیں ناخنوں کے اندر بہت سے جراسیم جمع ہوتے ہیں اگر وہ بڑھے ہوئے ہوں اسی طرح باقی غیر ضروری بال بھی نجاست جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور طہارت کا احساس انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کانشس رہے کنسرنڈ رہے پرسنل کیر اور ہائیجین میں آتی ہیں یہ چیز کلی کو مجھے بتا رہا تھا کہ انگلیوں کے جو بالکل اگلے سرے ہیں پورس اس کے اندر بہت باریک بلڈ ویسلز ہوتی جو وضو کرنے سے اور کئی دفعہ آپ دن میں ہاتھ دوتے ہیں جیسے واشروم سے نکل کر یا ویسے تو ان کو جب پانی لگتا ہے تو یہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کا سبب بنتا ہے اور اگر آپ بہت ناخن بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تک پانی پہنچنا بھی پھر اتنا آسان نہیں رہتا اور اس سے تباری سے بھی وہ سرکولیشن پہ فرق پڑتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی رکھنے اور مونچے صاف کرنے کا حکم دیا ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحا رواہ مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو ڈاڑی رکھو اور مونچے صاف کراؤ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے سو کر اٹھنے کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے یعنی اور مواقع بسنا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری واشم سے نکل کر ہاتھ دھونا ضروری نماز میں ہاتھ دھونا ضروری کسی بھی صاف چیز کو پکڑنے سے پہلے اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگیے اس وقت میلے ہاتھوں کو دھونا اور خاص طور پر یہاں ایک اور عدب سکھایا گیا کہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِذَا سْتَيْقَزَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاسًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ رواہ مسلم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ تین مرتبہ نہ دھولے برتن میں نہ ڈالے کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا اسے مسلم نے روایت کیا ہے مسلم کا پسینہ اور بال پاک ہیں یعنی مسلم کھانے میں بال آٹے میں چلے جائیں یا سالن میں چلے جائیں تو وہ سالن الٹانے کی ضرورت نہیں ناپاک نہیں ہوا کھا سکتے ہیں اگرچہ ایسا کرنا پھوڑپن کی علامت ہے